الرجیم بسم اللہ وَمِنَ الشَّيَاطِينَ مَنْ يَغُسُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ظَالِقْ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِزِينَ دو جملے مجھے شوق ہے میں آپ کو لکھوا دوں بیان تو میں نے کر دیئے تھے شیاطین کا اطلاق اکثر قرآن میں کفار جلنات پر ہے بس ایک جملہ یہ ہے شیاطین کا اطلاق اکثر قرآن میں کفار جلنات پر ہے میں نے شیاطین پر آپ کو کفار کا لفظ لکھوایا ہوگا ایک اور جملہ بھی صاف لکھ لیں مومن جلنات تو مذہبی فریضہ سمجھ کر اطاعت کرتے تھے مومن جلنات تو مذہبی فریضہ سمجھ کر اطاعت کرتے تھے آجاو جی میں نے ایوب علیہ السلام کے قصے میں تین باتیں لکھوانی ہیں وہ پہلے لکھوا دیتا ہوں اور پھر میں وہ ایوب علیہ السلام کی آیت کا ترجمہ کروں گا لکھیں جی ارکان دعا جن دوستوں کو بیانات کا شوق ہے شوق تو سب کو ہونا چاہیے اللہ آپ سب کو بیان کی توفیقِ ارزا نصیب فرمائے لکھ دے غلوان ارکان دعا نمبر ایک جس سے مانگ رہا ہے اسے مالک و مختار سمجھے جس سے مانگ رہا ہے اسے مالک و مختار سمجھے نمبر دو اسے بخل سے پاک سمجھے اسے بخل سے بخیلی بخل سے پاک سمجھے نمبر تین اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر مانگے اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر مانگے تینوں باتیں عیوب علیہ السلام کی دعا میں ہیں اللہ جب آپ کو بیان کی توفیق دے تو یہ تین باتیں آپ نے سنانی ہے انشاءاللہ کہنے ہیں حضرت عیوب علیہ السلام ان پر امتحان آیا تکلیف تھی ہمارے استاذ حضرت نیلوی صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے اب ہمو ما اب ہمہ اللہ ورسول ہوں حق فرماتے تھے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوں کا قول ہے اب ہمو ما اب ہمہ اللہ ورسول ہوں جو بات اللہ نے اور اس کے محبوب نے پوشیدہ رکھی ہے تم اس کو پوشیدہ رہنے دو اب اللہ جانتا ہے حضرت کو کیا تکلیف تھی واللہ وعلم بس ہم اسی کو پوشیدہ رہنے دیتے ہیں وہ ارستن سابر با کرمہ قود داد حمز یوسف لکمہ با حود داد شیر مشہور ہیں اور پرانے لوگوں نے یاد کیوں ہیں جس ہمیں کیڑے پڑ گئے مازالا کیڑا گرتا تھا اٹھا لیتے تھے یہاں یہ یہ کھا نا یہ تیرا ہو ایسی باتیں بنائی ہوئے لوگوں نے اللہ معاف کرے تو حضرت عیوب علیہ السلام کے کہتے ہیں بیٹے تھے اٹھارہ چھت گری اور سارے فوت ہو گئے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بیٹے گم ہو گئے تو جب اللہ کریم نے بہربانی فرمائی تو وہ واپس مل گئے اور پھر اللہ کریم نے اور اتنے بیٹے دے دیئے بعض کہتے ہیں کہ اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کر دیا جو اٹھارہ تھے اور پھر اٹھارہ اور بھی دے دیئے بھر ایک جملہ اور بھی اس بارے میں لکھ لیں اولاد کا دوبارہ زندہ ہونا ممکن ہے اولاد کا دوبارہ زندہ ہونا ممکن ہے لیکن محققین نے اس کی تردید کیا ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ اتنے اور دے دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا ایک جملہ شاید رہ دیا وہ پچھلے سبق میں وَقُنَّا لَهُمْ حَافِزِينَ نیچے لد لکھنے جنات اگرچہ شریر ہے جنات اگرچہ شریر ہے بس لیکن كُنَّا لَهُمْ حَافِزِينَ ہم تھے واسطے ان کے نگرانی کرنے والے کفار جنات سے نقصان کا خطرہ تھا حافظین کا جملہ لکھیں کفار جنات سے نقصان کا خطرہ تھا اللہ نے فرمایا حافظین ہم نگرانی کرنے والے تھے خبردار کفار جنات نقصان نہ پوچھا سکے وَأَيُوبَ اِذْنَادَا رَبَّهُ وَالنِيمَ ثَانِيَ الزُّرِ اور حضرت یہ دلیل نقلی نمبر چھے ہے دلیل نقلی نمبر چھے ایوب علیہ السلام کو دیکھو وہ بھی ہم ہی کو پکار رہے ہیں اور حضرت ایوب علیہ السلام جب پکارا انہوں نے اپنے پروردگار کو مسلک الانبیاء فی مسئلت دعا مسلک الانبیاء فی مسئلت دعا انی مسانی الزور یقیناً پہنچی ہے مجھے بڑی تکلیف یہ ندا کا بیان آگیا انی مسانی الزور کے نیچے لغ بیان ندا یہ ندا کا بیان آگیا کیسے پکارا تھا یقیناً پہنچی ہے مجھے بڑی تکلیف آنتا اور ہم الرحمین اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے میں نے دعا کے ارکان لکھا دیا آپ کو جس سے مانگ رہا ہے اسے مالے کو مختار سمجھ کر مانگے ایوب علیہ السلام نے اللہ کو مالے کو مختار سمجھ کر مانگا اور اسے بخل سے بھی پاک سمجھے اللہ بخیل بھی نہیں ہے دیتا ہے اور اپنے آپ کو بندہ محتاج سمجھ کر مانگے محتاج سمجھ کر مانگ رہے ہیں فست جبنا لہو بس دعا قبول کر لی ہم نے یہ فست جبنا میں فا تفصیلیہ ہے تفصیلیہ آگے مانا لکھ لیں یعنی فست جبنا لہو یعنی ہم نے دعا قبول کر لی فست حضرت ایوب علیہ السلام کے فا کشفنا ما بھی منظر بس کھول دی ہم نے یعنی دور کر دی ہم نے ما بھو تکلیف ما کمانا تکلیف بھی جو حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ تھی ہم نے دور کر دی کھول دی جو اس کے ساتھ تھی منظر یعنی تکلیف یعنی تکلیف جو اس کے ساتھ تھی اس کو دور کر دیا کیا ساتھ تھی یعنی تکلیف وَعَاتَيْنَاهُ أَحْلَهُ وَمِسْلَهُمْ مَعَهُمْ اور تی ہم نے حضرت عیوہ علیہ السلام کو اس کے احل اس کے احل ہم نے حضرت عیوہ علیہ السلام کو دے دیئے وَمِسْلَهُمْ مَعَهُمْ اور مثل ان کے ساتھ ان کے اتنے اور بھی ملہ کریم نے دے دیئے رحمتاً من اندنا وذکران العابدین یہ رحمتاً مفول ہوئے ذکران بھی مفول ہوئے رحمتاً من اند ذربتوہو تعدیباً آپ نے مثال پڑھی ہوگی نامِ مارا میں نے اس کو عدب سکھانے کے لئے مفول ہوئے کیوں ہم نے تغلیف دور کر دی کیوں ہم نے احل دے دیئے کیوں ہم نے اتنے اور دے دیئے رحمتاً من اندنا واسطے رحمت کرنے کے ہمارے ہماری طرف سے اپنی طرف سے رحمت کرنے کے لئے ہم نے یہ کام کیا وذکران العابدین اور واسطے نصیحت کے عبادت کرنے والوں کے لئے تاکہ عابدین کو نصیحت حاصل ہو ذکران العابدین مونا حضرت عیوب علیہ السلام کے پیٹے فوت ہو گئے تھے بھیڑ بکریاں مر گئی تھی بستی والوں نے گھر سے نکال دیا تھا اللہ نے باقی چیزوں کا ذکر نہیں کیا اللہ نے فرمایا فکشفنا مابہی من زرن جو تکلیف تھی ہم نے اس کو دور کر دیا بھیڑ بکریوں کا کیا بنا جھروروں کا کیا بنا مکان کی چھت گر پڑی مکان کا کیا بنا بغیر وہ بات اللہ نے بیان نہیں کی اس کا جملہ لکھے ہیں کشف زر کی تخصیص کی کیونکہ مرض کی تکلیف حاضر ہوا کر دیا ہے اور موت یا فقدان اولاد اولاد کا گم ہو جانا ختم ہو جانا موت اور فقدان اولاد کا غم بعض اوقات حائب ہو جاتا ہے بڑا عجیب جملہ میں نے آپ کو لکھوایا اب ایک انسان ہے اس کو بخار ہے بخار تو مسلسل ہے سامنے ہے ہی ہے تکلیف ہو رہی ہے سردی لگ رہی ہے بندہ کام پر رہا ہے ایک بندہ ہے اور اس کی اولاد فوت ہو گئی بعض اوقات اولاد کے فوت ہونے والا ہم یاد بھی نہیں رہتا لیکن جو جسمانی تکلیف لگئے وہ تو ہر وقت حاضر ہے اس لئے اللہ کریم نے جو چیز موجود تھی نہ حاضر تھی نہ ہر وقت سامنے تھی اس کے دور کرنے کا اللہ کریم نے ذکر کر دیا اب رحمتن اور ذکرہ اس کا میں نے جملہ لکھوانا ہے بڑا قیمتی جملہ ہے رحمتن لکھیں مولانا رحمتن علت موتا قد مہ مؤسرہ یہ کیا ہوتی ہے علت موتا قد مہ مؤسرہ لکھیں احل واپس ہونے کا اصل سبب رحمت تھی احل واپس ہونے کا اصل سبب رحمت تھی اس کو کہتے ہیں علت موتا قد مہ مؤسرہ اور جب احل مل گئی تو یہی واقعہ ذکرہ بن گیا یہ ہے علت موتا اخیرہ غائیہ بڑی کتابوں والے ساتھی ہور کریں جب احل مل گئی تو یہ واقعہ ذکرہ بن گیا نصیحت بن گیا اس کو کہتے ہیں علت موتا خیرہ غائیہ ایک اور بھی مثل ہوں ماہوں کا جملہ آپ کو لکھوا دوں دیکھیں نمبر ایک اتنے لڑکے اور دے دیئے اتنے لڑکے اور دے دیئے نمبر دو اولاد کی اولاد مل گئی اولاد کی اولاد کیا ہوتی ہے یہ پوتے یعنی پہلے مثال کے طور پر اٹھارہ بچے تھے وہ فوتوں میں اللہ نے اٹھارہ بچے دے دی پھر اٹھارہ بچوں کی آگے اللہ نے اولاد پیدا کر دی اولاد کی اولاد مثلہ ہم ماہ ہم دونوں باتیں علماء نے فرمائی آپ کو دونوں لکھوا دی اب میں آسان آپ کو جملہ لکھوا دوں یہ جو علت آپ کو لکھوای ہے نا رحمتان پر ایک اور جملہ بھی لکھنے بڑا آسان عام جو ساتھی چھوٹے ہیں ان کے لئے جملہ لکھوا دیتا ہوں اس کام کے ہونے سے پہلے رحمت آئی اس کام کے ہونے سے پہلے رحمت آئی تو شفا مل گئی سابرین پر لکھیں احکام تشریعیہ و تقوینیہ احکام تشریعیہ و تقوینیہ شریعت کے احکام پر اور تقوینی اللہ جو بھی حکم دیتا ہے کائنات میں تمام کے تمام احکام پر ڈڑ جانے والے تھے اللہ کے آگے فرما بردار وَعَدْخَلْنَا هُمْ فِي رَحْمَتِنَا اور داخل کیا ہم نے ان کو اپنی خاص رحمت میں خاص لکھے اِنَّهُمْ مِنَ السَّالِحِينَ یقیناً وہ آلہ درجہ کے نیک لوگوں میں سے تھے آلہ درجہ نیچے لکھنا ہے اوپا لکھ لیں کمالِ نبوہ چا وَزَنُونِ اِسْصَحَبَ مُخَاظِبَا منظر کفل کا ایک جملہ لکھنے چھوٹا سا بے مانا زمانت والا بس یہ ان کا نام نہیں تھا انہوں نے اپنے نبی کو زمانت دی تھی کہ میں رات کو جاگہ کروں گا اور دن کو روضہ رکھا کروں گا ان کی نبوت میں اختلاف ہے لیکن اکثر کا قول یہ ہے کہ یہ نبی تھے کیونکہ اکثر ان کا تذکرہ انبیاء علیہ السلام کے قصوں میں آیا ہے جہاں نبیوں کا ذکر ہو تو ان کا ذکر آتا ہے اس لئے یہ نبی تھے اکثر علماء کا قول یہی ہے دلیل نقلی تفصیلی نمبر آٹھ اور مچھلی والے پیغمبر جب چلے گئے نراض ہو کر اس کے نیچے لکھیں اپنی قوم پر اپنی قوم پر نراض ہو کر چلے گئے پیغمبر اللہ پر تو نراض ہو نہیں سکتا نراض ہو کر چلے گئے اپنی قوم پر فَظَنَّا أَلَّنَّقْدِرَا عَلَيْهِ بس خیال کیا حضرت یونس علیہ السلام نے کہ ہرگز نہیں تنگی کرے گے ہم اس پر یہ جو لنک دیرا ہے یہ قدر سے ہے قدرت سے نہیں ہے علماء کرام لنک دیرا قدر سے ہے قدرت سے نہ کہ ہم قدرت نہیں رکھیں گے اس پر اللہ نک دیرا علیہ کہ ہم نہیں تنگی کریں گے اس پر کیونکہ تبلیغ تو میں نے پوری کر دیا فَنَادَا فِي الظُّلُمَا اَنپَسْ بُقَارَا حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں رات کا اندھیرہ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ اور پانی کا اندھیرہ اللہ الہہ اللہ انتا سبحانک یہ ان تفسیریہ ہے ندا کی تفسیر ہو رہی ہے کیسے بکارا یوں بکارا لا الہہ اللہ انتا سبحانک نہیں کوئی الہہ مگر صرف تو ہی تو ہے سبحانک تو پاک اعتراضوں سے انی کند من الظالمین یقینا ہوں میں قصور کرنے والوں میں سے ساتھی میرے طرف دیکھیں میں دو تین باتیں عرض کروں مہربانی کریں ساروں پر اٹھائیں کان میری طرف لگائیں حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کے سامنے تبلیغ کی بڑی طویل مدہ تک مایوس ہو گئے کہ قوم نے بات نہیں مانی تو قوم کو فرما دیا کہ تم پر تین دن کے بعد اللہ کا عذاب آ جائے گا یہ فرما کر حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے اب جب قوم پر عذاب آنے والا ہے تو اللہ کا پیغمبر جہاں موجود ہو وہاں تو اللہ کا عذاب نہیں آیا کرتا تو حضرت چلے گئے کہ قوم پر عذاب آ جائے گا دریاں کے کنارے پہنچے حجرت کی بغیر اللہ کی اجازت کے تو کشتی میں بیٹھے کشتی چل پڑی درمیان میں پہنچی کشتی پھنس گئی اب دو کھاول ہیں جو میں بات آپ کو سنانا چاہتا اس پر ہور کریں ایک قول تو یہ ہے حضرت شیخ القرآن مولا علام اللہ خان رحمت اللہ علیہ ہمارے ابدادہ و ساتھ ان کا ہر گلیرہ رنگ و بوئے دیگر است ہر گدائرہ ندائے دیگر است کشتی جب پھنس گئی تو کشتی والوں نے کہا کہ ہمیں کچھ معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی غلام ہے جو مالک سے بھاگا ہوا ہے کون ہو سکتا ہے قرآن دازی کرو تین دفعہ قرآن دازی کی گئی تینوں دفعہ نام حضرت یورو صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلا حضرت نے سمجھا کہ میں اللہ سے اجازت لے کر نہیں آیا تھا نا اوہو اس لئے میرا نام نکل رہا ہے خود دریاں میں چھلانگ لگا دی آگے مچھلی منتظر منتظر تھی حضرت اس کے پیٹ میں چلے گئے وہ نیچے جا کر سمندر کی تہہ میں بیٹھ گئی حضرت شیخ پنجپیر رحمت اللہ علیہ بڑے حضرت شیخ القرآن مرنہ محمد طہر رحمت اللہ علیہ ان کا انداز سوڑا سا مختلف ہے مور کے پر کے ذریعے اونٹ کی کمر ٹوٹ گئی تھی اب یہ بات تو بڑی عجیب ہے مور کے پر کا کیا وزر ہوتا ہے کہ اونٹ کی کمر ٹوٹ گئی اونٹ بیٹھا تھا اس پر بوجھ رکھتے گئے رکھ دے گئے رکھ دے گئے مثال کے طور پر اونٹ کی طاقت تھی دس بوریاں اٹھانے کی دس بوریوں سے ایک ذرہ بھی اگر اوپر رکھا جاتا تو اونٹ کی کمر ٹوٹ جاتی اب دس بوریاں پوری رکھی گئیں اور جب مور کا پر اوپر رکھا گیا لادنے کے لئے تو اس کی کمر ٹوٹ گئی یہ ایک محاورہ ہے کہ مور کے پر کے ذریعے کمر ٹوٹ گئی تو حضرت شیخ پجبیر رحمت اللہ علیہ السلام کی یوں تعبیر فرمایا کرتے تھے کہ کشتی جب پھنس گئی تو کشتی والوں نے کہا بھے وزن زیادہ ہو گیا ہے ہم نے وزن کم کرنا ہے ایک آدمی کو نکالنا پڑے گا دونوں باتوں میں آپ نے فرق سمجھا دونوں باتوں میں فرق بھے ایک بندے کو نکالنا پڑے گا وزن زیادہ ہو گیا ہے کشتی اس وجہ سے آگے نہیں جا رہی پھنس گئی ہے تو حضرت یونس نے خود دریاء میں چھلانگ لگا دی ایک بات تو یہ ہو گئی دونوں باتیں ذہن میں رکھنا اب میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں اب آپ کی بھرپور توجہ ہونی چاہیے ایک علماء کرام کے طائفے کا یہ کہنا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کو بتایا کہ تم پر عذاب آنے والا ہے اور بستی سے باہر جا کر حضرت یونس علیہ السلام انتظار میں کھڑے ہو گئے کہ عذاب آ رہا ہے اب اس پر پاس تو ہم انشاءاللہ حضرت یونس میں کریں گے جب عذاب آیا ابھی عذاب آ کر چمٹا نہیں تھا قوم والوں نے معافی مانگی میدان میں نکل آئے بچے بوڑے عورتے جوان رونا پیڑنا شروع کر دیا اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی حضرت یونس میں میں آپ کو اقوال لکھواؤں گا علماء کرام کے کہ یونس علیہ السلام کی قوم سے عذاب کیوں ٹل گیا تھا یہ نمونے کا عذاب تھا یا یہ عام مخصوص منہ الباز ہے یہ ساری باتیں وہاں ہوں گی اب میں صرف اشارہ کرتا ہوں جب عذاب آ کر چمٹ جائے اس وقت بندہ معافی مانگے تو اللہ توبہ قبول نہیں کرتا لیکن عذاب چمٹنے سے پہلے پہلے اگر بندہ معافی مانگ لے تو اللہ عذاب کو ٹاغ دیتا ہے انہوں نے عذاب چمٹنے سے پہلے پہلے چونکہ معافی مانگی عذاب ٹل گیا یونس علیہ السلام نے دیکھا بھئی عذاب تو واپس چلا گیا ہے اگر میں قوم کے پاس گیا تو جوٹھا سمجھا جاؤں گا میں نے کہا تا عذاب آئے گا تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے اس دور میں رواج تھا جس بندے کا جوٹ ثابت ہو جاتا جوٹھے کو قتل کر دیا کرتے تھے حضرت یونس علیہ السلام نے کہا اگر میں قوم میں واپس گیا تو میں تو جوٹھا سمجھا جاؤں گا عذاب تو واپس چلا گیا ہے میں نے کہا تا تم تباہ ہو جاؤ گے میں بستی میں واپس جاتا ہی نہیں ہوں کنارے پر پہنچے کشتی میں بیٹھے کشتی چل پڑی پھرس گئی اب دونوں باتوں میں فرق آپ نے سمجھ لیا پہلا قول یہ ارز کیا کہ تبلیغ پوری کر دی بتا دیا عذاب آئے گا خود چلے گئے اور دوسرا قول انتظار میں تھے بستی کے باہر عذاب واپس ہوا تو سمجھا میں تو جھوٹا سمجھا جاؤں گا عذاب تو تل گیا ہے ایسا نہ ہو کہ مجھے جھوٹا سمجھ کر بستی والے قتل کر دیں یہ تو پتہ نہیں تھا کہ وہ بستی والے سارے اماندار بن چکے ہیں اور میری غلامی کے لئے تیار کھڑے ہیں قصہ سمجھا گیا اب یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھنا ایک لفظ میں لکھوا نہیں سکتا معذرت ہے فنادہ فی الظلمات اب میں ایک پر بحث کرتا ہوں بوکارہ حضرت ایون صلی اللہ علیہ السلام نے اندھیروں میں تین اندھیرے رات کا اندھیرہ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ دریا کی گہرائی کا اندھیرہ اللہ الہ الا انت سبحانت ان تفسیریاں لا الہ الا انت سبحانک ہمارے استاذ حضرت شیخ التفسیر والحدیث مورانہ قاضی اسمت اللہ صاحب رحمت اللہ نے فرماتے تھے کہ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے حضرت صاحب حضرت کی بات نکل کرتے تھے اگر تم نے لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھنا ہو تو یون صلی اللہ علیہ السلام کی دعا کو سمجھ لوں اب یہاں معنی لا الہ الا انت اللہ تیرے بحیر معبود کوئی نہیں نہ نہ یہاں معبود والا معنی نہیں یہاں لا الہ کا معنی ہے لا الہ الا انت تیرے بغیر میری غیبانہ پکارے سننے والا اور کوئی نہیں مچھلی کے پیٹ میں ہوں سمنگر کتا میں بیٹھی ہوئے یہاں معنی آئے بانا پکارے سننے والا دوسرا معنی لا الہ الا انت تیرے بغیر میرے حالات کو جاننے والا کوئی نہیں الہ کا معنی حالات کو جاننے والا دوسرا معنی حضرت صاحب فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ لا الہ الا انت تیرے بغیر میری مشکل کو حل کرنے والا کوئی نہیں جو تھا معنی لا الہ الا انت تیرے بغیر مچھلی کے پیٹ سے مجھے نکالنے والا کوئی نہیں الہ کا معنی یہاں پر غیبانہ پکارے سننے والا حالات جاننے والا اور مشکل کو حل کرنے والا حاجت کو پورا کرنے والا یہ حضرت صحبانہ والے فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ سبحانک آپ نے غور نہیں کیا میں نے سبحانک پر ایک لفظ بولا ہے ابھی سبحانک تو اعتراضوں سے پاک ہے کیا معنی کیا سبحانک کا تو اعتراضوں سے پاک ہے سبحان اللہ انی کنت من الظالمین وہنا ہر جگہ سبحانک کا معنی الگ الگ ہوتا ہے حاشے پر جملہ لکھیں سبحانک تو اعتراضات سے پاک ہے نافرمانوں کو دھیل دیے رکھے اور مقربین پر اور مقربین کو آزمائش میں ڈال دے تجھ پر اعتراض کون کر سکتا ہے کچھ مولانا سمجھ بھی آیا ہے جملہ کے نہیں آیا سبحانک کس سے تو پاک ہے اعتراضات سے پاک ہے اللہ نافرمانوں کو دشمنوں کو باغیوں کو کافروں کو مشرقوں کو ڈھیل دیے رکھے اور اپنے جو مقرب لوگ ہیں ان کو امتحانوں میں ڈال دے اللہ تو پاک ہے تجھ پر اعتراض کوئی نہیں کر سکتا سبحانک اعتراضات سے پاک ہے انی کندو ان الظالمین یقینا ہوں میں اپنا نقصان کرنے والوں میں سے ظالمین کا کیا بانا کیا نقصان کرنے والوں میں سے ہوں سبحان اللہ ونہ ظالمین سے وہ ظلم مراد نہیں ہے ودو شیفی غیر محلے ہی آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں میں چیز کو رکھنا کہاں تھا اور رکھ کہاں دیا گیا انی کندو من الظالمین میں قصور کرنے والوں میں سے ہوں سبحانک اللہ تو قصور سے پاک ہے تیرا کوئی قصور نہیں قصور میر ہے بغیر اجازت کے میں چلا گیا تھا اب ایک اور آپ کو جملہ سناتا ہوں سورت القعف کھولے حضر الشیخ پانچ پیر رحمت اللہ علیہ کا مانا آپ کو سناؤں سورت القعف کھولے یہ صفحہ ہے دو سو انتر دو سو انتر آیت نمبر تیس جلدی کرے دو دو ساتھی مل کر دیکھ لیں دونوں پاہوں میں سے ہر ایک باہ دیتا تھا بے باپنا پورا پورا ظلم کا معنی کمی آپ کے پاس لکھا ہوا ہے میں نے لکھایا تھا مرانہ ظلم کا معنی کمی تو یہاں بھی یہ معنی ہے حضر شیخ پانچ پیر مانا کرتے تھے انی کندو من الظالمین یقیناً ہوں میں کمی کرنے والوں میں سے اللہ میرے اسباب کم ہے میں نہیں نکل سکتا کیا معنی ہے من الظالمین کا میرے اسباب کم ہے میں نہیں نکل سکتا انی کندو من الظالمین یقیناً ہوں میں کمی کرنے والوں میں سے میں نہیں نکل سکتا تو مہربانی کر فاسطہ جب نہ دہو بس دعا قبول فرمائی ہم نے حضرت کی ونجینا ہوں من الغام اور ہم نے نجات دی پریشانی سے ہم نے نجات دی بھئی خود نجات حاصل کرنے والے وہ نہیں تھے اللہ تیرا قانون یونس علیہ السلام پر بند ہو گیا فرمایا نہیں نہیں اور اسی طرح نجی المومنین ہم نجات دیا کرتے ہیں ایمان والوں کو جو بندہ میرے ساتھ ایمان یقین لکر مجھے بلاتا رہے گا میں اسی طرح نجات دیتا رہوں گا بہنہ سامنے ایک اور جملہ بھی لکھ لیں شرائط دعا شرائط دعا نمبر ایک جو چیز مانگی جا رہی ہو وہ دینے والے کے پانس ہو جو چیز مانگی جا رہی ہو وہ دینے والے کے پانس ہو نمبر دو دینے والا پخیل نہ ہو نمبر تین مانگنے والا اپنے آپ کو آجز و محتاج سمجھ کر مانگے یہ تینوں باتیں یونسلی اسلام کی دعا میں ہیں جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ دینے والے کے پاس ہو میں نے لالے کو کہا ٹوپی مجھے دے دو دیونی نہیں مربانی کرو گا ٹوپی مجھے دے دو اب اس کے لالے کے پاس ہوگی تو مجھے دے گا اوہو میں میں معافی مانگا جی ہے اچھا ٹوپی تو ہے لیکن جسے مانگ رہا ہوں وہ اب میں نے اگل نہیں کہتا ہے لالہ نراض ہو جائے دینے والا بخیل ہو جسے مانگ رہا ہوں وہ پھر کیسے ملے گی اچھا چلو لالہ بخیل بھی نہیں ہے ٹوپی اس کے پاس لینے نہیں کہ نہیں دیتا دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو جاو جا نہیں دیتا بندہ آج سی کے ساتھ مہربانی کرو مجھے ٹوپی دے دو میرے سر پر نہیں ہے جی مہربانی کرو تو مانگنے والا آج سمجھ کر دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو لینے نہیں کہ نہیں دیتا جاو نہیں دیتا بندہ مانگنے والا اپنے آپ کو آج سمجھ کر مانگے یہ تینوں باتیں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا میں ہیں مولانا آگے بات آئے گی انشاءاللہ سورت ساتھ میں پڑھیں گے تو حضرت یونس علیہ السلام باہر آئے پھر اللہ نے قدو کا ایک اس کے اوپر درخت پیدا کر دیا اب قدو کا درخت تو نہیں ہوتا شجرہ تم من یکتین اللہ نے اس کو درخت کیوں کہا یہ بات ساری وہاں کریں گے انشاءاللہ قدو کی تو بیل ہوتی ہے درخت نہیں ہوتا یہ وہاں باس کریں گے پھر اس پر مکھی نہیں بیٹھتی پھر ہرن آ کر ہرنی آ کر حضرت کو دودھ پلاتی تھی وغیرہ وغیرہ یہ ساری باسیں وہاں ہوں گی اب خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے بھی غیبانہ حجات میں اللہ کو پکارا تھا کہ کرام الانبیاء بادل ابتلا اور نفی شرف دعا یہ صورت کا موضوع تھا وَذَكَرِيَا اِذْنَا دَوَرَبَّهُ دلیل نقلی نمبر نو اور ذکریہ علیہ السلام جب پکارا انہوں نے اپنے پروردگار کو ذکریہ علیہ السلام میں بیٹا ہم سے مانا چا اے میرے پروردگار لا تذنی فرگا نہ چھوڑ تو مجھ کو اکیلا بانتا خیر الوارسین اور تو بہتر ہے وارسوں کا اصل بہتر وارس تو تو ہی ہے فَسْتَ جَبْنَا لَهُمْ ہم نے دعا قبول کی حضرت زکریہ علیہ السلام کی وَوَحَبْنَا لَهُ حضرت کو یعیہ علیہ السلام آپ پڑھ چکے سورت مریہ میں تفصیل سے وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ اور اولاد کے قابل بنایا ہم نے حضرت زکریہ علیہ السلام کے لئے اس کی بیوی کو اِنَّهُمْ قَانُو بس اس پر لکھے اِنَّهُمْ قَانُو پر یہ آیت تمام انبیاء علیہ السلام سے متعلق ہے یہ آیت تمام انبیاء علیہ السلام سے متعلق ہے اِنَّهُمْ قَانُو سَارِ اُنَا فِي الْخَيْرَاد یقیناً وہ سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام جلدی کیا کرتے تھے نیکیوں کے کام میں فِي الْخَيْرَاد نیکیوں میں جلدی کیا کرتے تھے وَيَدْوُنَا لَا اور پکارا کرتے تھے ہمیں رَحَبًا وَرَحَبًا امید رکھ کر اور توقع رکھ کر امید رکھ کر توقع رکھ کر وَرَحَبًا وَرَحَبًا رَحَبًا وَرَحَبًا رَحَبًا وَرَحَبًا عبارت کیا بنے گی یادوننا صرف ہمیں پکارا کرتے تھے صرف نیچے لکھنے رَحَبًا وَرَحَبًا رَحَبًا لے کے رغبت کرنے والے ہوتے تھے امید کرنے والے ہوتے تھے وَرَحَبًا وَرَحَبًا اور درنے والے ہوتے تھے مِن اللہ کریم سے مجھ سے امید رکھ کر اور ڈر کر صرف ہمیں پکار کرتے تھے مسلک الانبیاء فی مسالت دعا وقانون ناخاشئین اور وہ انبیاء علیہ السلام باستے ہمارے خاشئین آج سیاں کرنے والے تھے اب خلاصہ کیا نکلا اللہ کا نام جو اونچا لے گا میں اس کے لئے دعا کروں گا تمام انبیاء علیہ السلام صرف کس کی پکار کیا کرتے تھے جو بندہ غیراللہ کی پکار کر رہا ہے وہ خیبانہ پکار کر رہا ہے سارے انبیاء اکرام کا مخالف ہے وہ سارے انبیاء اکرام کا دشمن ہے سارے انبیاء اکرام کا گستا ہے دلیل نقل نمبر دس یہ بی بی مریم اور عیسیٰ علیہ السلام سے دلیل نقلی آگئی ولتی اور وہ عورت آسلت فرجہا جس نے محفوظ رکھا اپنی شرمگاہ کو فانا فخنا فیہا مر روحنا علماء ذرا مہبانی کریں کان میری طرف لگائیں بڑے ساتھی ولتی آسلت فرجہا اور ہو بھی بھی مریم جس نے محفوظ رکھا آسلت فرجہا اپنی ناموس کو فرجہا اپنی شرمگاہ ناموس کو محفوظ رکھا فانا فخنا فیہا مر روحنا پس پھونک دیا ہم نے فیہا مر روحنا اس گریبان میں مر روحنا اپنی پیدا کی ہوئی روح کو منہ فیہا کے نیچے گریبان لکھیں میں نے پہلے فرج کا مانا گریبان کیا ہے ہانا تو کریں اور فیہا میں جب ہاس امیر میں نے راجہ کی ہے تو مانا کیا کیا گریبان کیا اب یہ کیا راز ہے ہائشے پر لکھیں فرج کے دو مانے جلدی کریں بڑی علمی بات ہے فرج کے دو مانے نمبر ایک شرم گاہ نمبر دو گریبان سنعتِ استخدام حدمت سے سنعتِ استخدام حرام حبر اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ یہ جملہ مَا قَبْل سے بدل ہے اور لا زیدہ نہیں یعنی جن بستیوں کو ہم نے حلاق کیا وہ شرک سے واپس آنے والے نہیں تھے کہ میں نے حضرت مورنہ حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات آپ کو لکھوا دیا ہے مونا مجھے جملہ ذرا پڑھ کر سنائیں یہ حرام کس کا جواب ہے ایک سوال کا جواب ہے کہ جن کو تباہ کیا گیا ممکن ہے ان کو تباہ نہ کیا جاتا اور وہ ایمان لے آتے تو جواب دیا ان پر مہرِ جباریت لگ چکی تھی ان کا ایمان لے آنا حرام تھا حضرت مولانہ حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرام اس سے پہلے مبتدہ محضوف ہے عبارت ہی ال ایمان حرام ال ایمان حرام الا قریت احلقنا ہا ایمان حرام تھا اس بستی پر جس بستی کو ہم نے حلا کی بستی کو تو حلا کا نہیں کیا بستی والوں کو ذکر مکان ارادہ مکین ایمان حرام تھا اس بستی پر ایسی بستی یہ قریت محضوف ہے اور احلقنا اس کا جملہ صفت ہے ایمان حرام تھا ایسی بستی پر ایسی بستی جس کو ہم نے حلا کیا ان پر ایمان لیانا حرام تھا کیوں حرام تھا ان پر مہر جباریت لگ چکی تھی انہم لا یرجون یقیناً وہ واپس آنے والے نہیں تھے شرک سے وہ شرک چھوڑنے والے نہیں تھے ان پر ایمان لیانا حرام تھا ان پر مہر جباریت لگ چکی تھی مونا اب میرے طرف دیکھیں مہربانی کریں ایک جملے میں بات سمیٹوں اللہ تُو نے بستیوں کو ہلاک کیا تُو ہلاک نہ کرتا وشید ایمان لیاتے جواب دیا وہ ایمان لانے والے نہیں تھے کیوں ان پر ایمان لیانا حرام تھا انہم لا یرجون وہ شرک سے واپس آنے والے نہیں تھے کفر چھوڑنے والے نہیں تھے حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے منع کیا ایک قول تو بہت سارے ہیں ایک اور لکھوا دیتا ہوں لکھیں نمبر دو نمبر دو حرام بمانا لازم یعنی لازم ہے ان بستیوں پر جن کو ہم نے ہلاک کیا وہ دنیا کی طرح واپس نہیں آئیں گے اب یہ دوسرا قول آپ کو لکھوا دیا وہ کس طرح واپس نہیں آئیں گے انہم لا یرجون الا دنیا قبل یوم القیامہ حوالہ لکھنے عظیب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن کسیر کا حوالہ ہے لا یرجون الا الدنیا قبل یوم القیامہ اب میں مانا کرتا ہوں اسے دوسرے قول کے مطابق اللہ سے میں اس بستی پر ایسی بستی جس کو ہم نے ہلاکیا انہم لا یرجون یقیناً وہ دنیا کی طرح واپس نہیں آئیں گے قیامہ سے پہلے پہلے دنیا کی طرح واپس نہیں آئیں گے اور بھی اقوال ہے میں نے دو آپ کو لکھوا دی ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک حضرت مرنہ حسین علی رحمت اللہ کا حدتہ ایلا فتیر یاجوج وما جوج حدتہ کے اوپر چھوٹے سے دو لگ لکھنے ہیں اب تو نہیں مانتے اب تو نہیں مانتے حدتہ ایلا فتیر یاجوج وما جوج یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج وہ ہم من کل حادم ینسلون اور ہو یاجوج ماجوج من کل حادم ینسلون ہر اونچی جگہ سے ینسلون پھسلتے چلے آئیں گے ینسلون پھسلتے چلے آئیں گے یہ سمجھ نہیں آرہا تو دوڑتے چلے آئیں گے ینسلون ہر اونچی جگہ سے دوڑتے چلے آئیں گے من حدتہ ایزا کا چملہ لکھیں ہشی پر اب دوبارہ زندہ ہو کر لوٹنا اس وقت تک نہ ممکن ہے جب تک یاجوج ماجوج کھول نہیں دیے جاتے اب آپ بتائیں اس جملے کو دیکھ کر مجھے بتائیں جن کو ہم نے حلاق کیا وہ قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے کب تک نہیں آئیں گے جب تک یاجوج ماجوج کھول نہیں یاجوج ماجوج کھولیں گے قیامت کے بالکل قریب قریب جب قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج کھولیں گے قیامت قریب ہوگی ان کو ہم نے حلاق کیا ان کو بھی پھر دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا یہ اب من وہم من کل حادم ینسلون وہم من ہم کے اوپر لکھنا ہے نمبر ایک ساب لوگ نمبر دو یاجوج ماجوج اب حش یہ پر لف لکھیں گی خوم ضمیر سے مراد سب لوگوں اور نفخہ ثانیہ کے بعد سب موقف حساب کی طرف دونیں گے نمبر دو ہم سے مراد یاجوج ماجوج بس اب میں اشارہ کر دیتا ہوں جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا نا قیامت کے قریب تو وہ ایسے ہر اونچی جگہ سے پھسلتے اور دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے اور ہر ایک چیز کو رودتے ہوئے زمین میں پھیل جائیں گے اور بڑا فساد برپا کر دے گے اب ہم سے مراد یا سارے لوگ اور یا ہم سے مراد یاجوج ماجوج اب اگر سارے لوگ مرادوں تو چلو ہم ضمیر تو ٹھیک ہے اور اگر یاجوج ماجوج مرادوں تو ہونا چاہیے تا ہما نہیں سمجھائی یاجوج ماجوج وَهُمَا مِن کُلِ حَدْنَ مِنْ سِلُون اس کال نہیں سمجھایا یاجوج ماجوج دو ہے نا ایک یاجوج ماجوج تو ہما ہونا چاہیے تھا تم ہم سے دوسرا کول مراد لے رہے ہو یاجوج ماجوج تو ہم کیوں ہے ہما کیوں نہیں ہے وہ نا یاجوج ماجوج مستقل قبیلے ہیں اور قبیلوں کے اندر بہت سارے افراد ہوتے ہیں اس لئے ہم ضمیر جمع لائی گئی آگے بریکٹ میں لکھ لیں یاجوج ماجوج مستقل قبیلہ ہیں ہر قبیلہ میں بہت افراد ہوتے ہیں اس لئے ہم جمع لائے اب اشکال حل ہو گیا اب ہانا بھی نہیں کرتے بدن اشکال حل ہوا ہے کہ نہیں ہوا بس جب عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر کے فارغ ہوں گے یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے پوری دنیا میں فساد کریں گے پھر بڑے بڑے اللہ کے حکم سے پرندے آئیں گے ان کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے پھر چالیس دن حدیث پاک میں آیا بارش ہوگی ساری روح زمین پر ساری روح زمین پاک صاف ہو جائے گی پھر برکات نازل ہوں گی ایک ایک انار کو دس دس آدمی کھائیں گی حدیث پاک میں آیا ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سمانے کی برکات ہوں گی تفصیلات ہیں حدیث کے کتابوں میں میں نے جو مقصودی بات تھی وہ عرش کر دی ہے وقتر بلواند الحق قریب آ چکا ہوگا بہت وعدہ سچا وعد الحق کے نیچے لکھے قیامت والا اور بہت قریب آ چکا ہوگا وعدہ قیامت والا سچا یا جوج ماجوج اب کھلے گے نا بہت قریب آ چکا ہوگا وعدہ سچا قیامت والا فائزہ ہیا فائزہ کے نیچے فوراً پس فوراً ہے یا قصہ یہ ہوگا ہے یا ضمیر قصہ قصہ یہ ہوگا شاخصت اوپر لگی رہ جانے والی ہوں گی آنکھیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی یہ اوپر لگی رہ جائیں گی یہ اوپر دیکھ رہے ہوں گے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں قد کنہ یا ویلہ نہ کہیں گی ہائے ہماری بدنصیبی قد کنہ فی غفلتن تاکی کہ تھے ہم غفلت میں من حاضہ اس دن سے حاضہ کی نیچے لگیں اس دن اس دن سے بہت بڑی غفلت میں تھے نئی میاں بلکنہ ظالمین بلکہ ہم ظالم تھے سمجھانے کے باوجود بھی تنبیہ حاصل نہ کی اِنَّكُمَ مَاتَ بُدُولًا مِنْ دُونِ اللَّهِ حَاسَ بُجَحَنَّم شکیناً تم اور جن کی تم عبادت کر رہے ہو اللہ کریم کے سوا حاصل بجہنم ایدن ہوں گے جہنم کا تم بھی جہنم کا ایدن جن کی تم عبادت کر رہے ہو وہ بھی جہنم کا ایدن ان تم لہا واردوں تم باستہ اس جہنم کے وارد ہونے والے ہوں گے تم بھی جہنم میں جاؤگے جن کی تم عبادت کر رہے ہو وہ بھی جہنم میں جائیں گے ماں تابدون کے اوپر لفظ لکھیں جو اپنی عبادت پر راضی تھے جو اپنی عبادت پر راضی تھے وہ بھی جہنم میں جائیں گے تو مشرق بھی جہنم میں جاؤ گے اور ماں تابدون کے حاشے پر آپ ایک جملہ لکھ لیں جو زندگی میں شرک کرواتے تھے اور موت کے بعد ان کی عبادت کی گئی جو زندگی میں شرک کرواتے تھے اور موت کے بعد ان کی عبادت کی گئی وہ بھی جہنم میں تم بھی جہنم میں انتم نہا باردون تم باسے وہ جہنم کے باردونے والے ہوگے لوکانہا اولائم آلہا اگر ہوتے یہ واقعی الہا آلہتن پر لکھو واقعی اگر ہوتے یہ واقعی معبود اگر ہوتے یہ سچے معبود مابر دوہا نہ پہنچتے جہنم پر جہنم میں داخل نہ ہوتے اگر واقعی الہ ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے جہنم پر نہ پہنچتے وَكُلْنْ فِيَا خَالِدُونَ وَرْ تمام کے تمام جہنم پر لکھیں عابد ومعبود بَوَجَا شَوْرُوْهُلْهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُ تم بھی جہنم میں جاؤ گے اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ بھی جہنم میں جائیں گے ابن الزباری ایک بہت بڑا مشرق تھا ابن نام لکھ لیں کیسے یاد رہے گا آپ کو ابن آگے علف لام زے بے عین رے چھوٹی یہ ابن الزباری رہن کے ساتھ ابن الزباری ابن الزباری نام لکھ لیا میرے طرف آپ دیکھیں ایک بہت بڑا مشرق اور کافر تھا اس نے کہا ہے قریش مکہ نے اس کو جا کر کہا ابن الزباری آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت سخت بات کہہ دی ہے تم بھی جہنم میں جاؤ گے تمہارے معبود بھی جہنم میں جائے افسوس میں جو نہیں تھا تم بھی جہنم میں جاؤ گے تمہارے معبود بھی جہنم میں جائیں گے میں ہوتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا عیسی علیہ السلام کی تو عبادت کی گئی ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا میں جو نہیں تھا میں ہوتا تو کہتا عزیر علیہ السلام کی عبادت کی گئی ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا یہودی عزیر کی پجا کرتے ہیں یہودی بھی جہنم میں عزیر علیہ السلام بھی جہنم میں عیسائی بھی جہنم میں ماز اللہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم بھی جہنم میں تو مکہ والے بڑے خوش ہوئے او مرانا کھولو ذرا سورة دھامی مرزخرف ایسا و قوموکا من ہوئی سدون کیسے آیات ہے فلمہ حضورِ بابن مریم میں نے کھول لیا ہے چار سو پہ تالیس رمضانی حضور فلمہ حضورِ بابن مریم و ماسالا ایسا و قوموکا من ہوئی سدون صفحہ چار سو پہ تالی جلدی کریں فلمہ حضورِ بابن مریم و ماسالا اور جبکہ بیان کیا گیا ابن مریم کا حال ایسا و قوموکا من ہوئی سدون تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم حضرت مریم کا ذکر سن کر یا سدون تالیاں بجاتے ہیں کہتے ہیں حضرت ایسا جہنم میں چلا گیا تو ہم بھی چلے جائیں گے کیا حرج ہے معاذ اللہ و قالو کہتے ہیں آہ لہتو نا خیرن آمو کیا ہمارے الہ بہتر ہیں یا عیسیٰ علیہ وسلم بہتر ہے معاذ اللہ ایسا علیہ وسلم جہنم میں چلا گیا تو ہم بھی چلے جائیں گے تالیاں بجاتے ہیں یا سدون معاذ ربو لکا اللہ جدلہ نہیں بیان کرتے اس کو آپ کے لئے مگر جھگڑے کے طور پر بلکہ وہ قومیں جھگڑالو نہیں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مگر بندے تھے ہم نے انعام کیا تھا ان پر اور بنایا تھا ہم نے ان کو مسئلہ لبنیس رہی یہ آیت بھی اسی مضمون کے متعلق نازل ہوئی تھی اب آؤ ابن الزباری نے جب یہ بات کہی کہ تم اور تمہارے مابود جہنم میں جائیں گے میں ہوتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کو جواب دیتا پھر حضرت عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ماد اللہ جہنم میں جائیں گے اللہ نے یہیت نازل کی ان اللہزین سبقت لہو من الحسنہ یقیناً ہوں لوگ کہ سبقت کر چکی ہے ان کے لئے منہ ہماری طرف سے الحسنہ بھلائی مورنہ حسنہ پر لکھیں جنت اور نیک انجام جنت اور نیک انجام جن کے لئے ہماری طرف سے جنت اور نیک انجام کا فیصلہ ہو چکا ہے اولائے کا نام مبادون یہ لوگ اسے مبادون دور کیے ہوئے ہوں گے اس قدر نیچے لکھیں مبادون کے اس قدر جن کے لئے حسنہ کا فیصلہ ہو چکا ہے نا ان کو جنت ملے گی نیک انجام ان کا ہوگا حسنہ کا ظہور ایمان اور عمل سالے میں ہوا ایمان قبول کیا عمل سالے کیے ان کے لئے حسنہ کا فیصلہ ہو گیا اولائے کا انہا مبادون یہ لوگ انہا اس جہنم سے مبادون دور کیے ہوئے ہوں گے اس قدر کس قدر دور کہ لا يسوہونا حسی سہا نہیں سنے گے آہت اس جہنم کی نہیں سنے گے آہت اس جہنم کی مرنہ یہ جو لا يسوہونا حسی سہا ہے ناوی حضرات یہ مبادون سے بدل ہے لا يسوہونا حسی سہا دور کیے ہوئے ہوں گے اس قدر یعنی لا يسوہونا حسی سہا نہیں سنے گے جہنم کی آہت وہ تو جنف میں ہوں گے جہنم کی آہت کیسے سنیں گے وہ ہم فی ماہ اور وہ بیچ نعمتوں کے ماں کما نہ لکھے نعمتیں اور وہ بیچ نعمتوں کے ہوں گے کون سی نعمت اشتہ تنفوس ہوں جو خواہش کریں گے ان کے دل خالد ہمیں شرنے والے ہوں گے جن کے لئے جنت کا فیصلہ ہو چکا نیک انجام کا فیصلہ ہو چکا وہ تو جہنم سے اتنے دور ہوں گے کہ اس کی آہت بھی نہیں سنیں گے تو معلوم ہوا وہ آیت کس کے بارے میں ہے جو اپنی عبادت کرواتے تھے اپنی عبادت پر راضی تھے شرک کرتے تھے شرک کرواتے تھے ان سے معبودوں کے متعلق ہے مولانا جو اپنی عبادت کرواتے تھے حضرت مزیر علیہ السلام عیسی علیہ السلام بغیرہ بغیرہ اللہ کے نیک بندوں نے تو اپنی عبادت نہیں کروائی نہ اپنی عبادت کا کہا ہے کھولیں مولانا صورت آل عمران تیسرا پارہ مَا کَانَ لِبَشَرِنَّيُّ اُتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُکْمَا وَالنُّبُوا سَمَّ يَكُولَ لِلنَّاسِ صفحہ پچپن پچپن ہے نہیں یہ نہیں یہ صفحہ پچپن ہے بلکل مَا کَانَ لِبَشَرِنَّ آیت رمبر 18 مَا کَانَ لِبَشَرِنَّيُّ اُتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُکْمَ وَالْنُبُوا حوالہ مل گیا دو دو ساتھی مل جائیں مَا کَانَ لِبَشَرِنَّ کسی بشر کا یہ حق نہیں بنتا کسی بشر کے لئے یہ بات جیز نہیں ہے کہ دے اللہ اس بشر کو کتاب وَالْحُکْمَ وَالْحُکْمَ وَالْدَانِشْ مَنْدِ دے شریعت کے حقام دے وَالْنُبُوا اللہ بشر کو نبوہ دے سَمَّ يَكُولَ لِلنَّاسِ پھر وہ بشر پیغمبر کہنے لگ جائے لوگوں کو قُونُ عبادل لی من دون اللہ تم ہو جاؤ میری عبادت کرنے والے اللہ کو چھوڑ کر کتاب لینے کے بعد شریعت کے حقام لینے کے بعد نبوت لینے کے بعد لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دینے والا کوئی بشر پیغمبر دنیا میں نہیں آیا ہر پیغمبر نے کہا تھا وَالْحَنِكِ لُقُونُ رَبَّهُ نِشِينَ لیکن تم اللہ والے بن جاؤ رب کو پکرنے والے بن جاؤ بِمَا کُنْ تُمْ تُوَلِّبُونَ الْكِتَابَ اس وجہ سے کہ تم سکھاتے رہتے ہو کتاب وَبِمَا کُنْ تَدْرُسُونَ اس وجہ سے کہ تم پڑھتے رہتے ہو کتاب وَلَا يَا مُورَكُمْ پیغمبر شہی بھی تمہیں حکم نہیں دیتا اَمْ تَتَّخِذُ الْمَلَائِقَةَ وَالْنَبِيِّنَ عَرْبَامَا کہ بناو تم فرشتوں کو نبیوں کو رب فرشتوں کو رب بناو نبیوں کو رب بناو کوئی پیغمبر یہ نہیں کہا کرتا اَيَا مُورُكُمْ بِالْكُفْرِ کیا پیغمبر حکم دے سکتا ہے کفر کا بعد اِسْاَنْ تُمْ مُسْلِمُونَ بعد اس کے کہ جب کہ تم مسلمان ہو چکے ہو خلاصہ کیا نکلا اپنی عبادت کی دعوت دینے والا فرشتوں کی عبادت کی دعوت دینے والا نبیوں کی عبادت کی دعوت دینے والا کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آیا وہ آیت کن کے متعلق ہے جو اپنی عبادت پر راضی تھے جو اپنی عبادت پر اَوْ مُلَانَا سُبْحَانَ اللَّهُ لَا يَعْزَنُهُمُ الْفَضَعُ الْاَكْبَرِ نئی غمگین کرے گی ان کو گھبراہت بڑی گھبراہت بڑی مَتَتَلَقَوْهُمُ الْمَلَائِقَاتِ الفضاء الْاکبر سے کیا مراد ہے وہ نہ لکھیں سامنے حشی پر فضاء اکبر سے مراد نفخہ ثانیہ یا تمام احوالِ قیامت حول سے ہے حول سے احوال حالت سے نہ حال سے نہ حول سے احوالِ قیامت حول نہ کیا فضاء اکبر سے مراد نفخہ ثانیہ یا تمام احوالِ قیامت جب دوسری بان سور میں پھونکا جائے گا ان کو کوئی خبران نہیں ہوگی قیامت کی حول ناکتوں سے بھی یہ محفوظ رہیں گے ایک اور جملہ بھی لکھنے سامنے نفخہ ثانیہ سے لے کر دخولِ جنب تک ہر قسم کی خبران سامنے سے محفوظ رہیں گے اس کا عنوان لکھیں اکرامِ مومنین اور لینے آئیں گے ان کو فرشتے لینے آئیں گے ان کو فرشتے آگے لکھ لیں باوقت داخلہِ جنت باوقت داخلہِ جنت یا باوقت خروج از قبر یا باوقت خروج از قبر جب یہ قبروں سے نکلیں گے فرشتے استقبال کے لئے آئیں گے جنت میں داخل ہونے لگیں گے فرشتے استقبال کریں گے تا تلقاہم الملائکہ لینے آئیں گے ان کو فرشتے خازا یوم کم اللہ زین کو کہا جائے گا یہ ہے دن تمہارا وہ کنتم تو ادون جس کا تم بادہ دی جاتے تھے نیچلے کے عبدی نجات کا عبدی نجات کا بادہ دی جاتے تھے یہ وہ دن آپ پہنچا ہے تمہیں عبدی نجات نصیب ہوں گئی ہے یوم نتوی سما کا تیسی جلے لکتوب یوم نتوی پہ لکھیں نفع سانیا یوم نتوی سما جس رود لپیٹے گی ہم آسمان کو ونہ یوم نتوی کے سامنے حشی پر دو چار لدھ لکھیں اس کا تعلق تتلقاہم یا لا یعظم ہم سے ہے عزمولنہ حسین علی رحمت اللہ علیہ یوم نتوی کا تعلق کس سے ہے تتلقاہم یا لا یعظم ہم جس سے ہے حضر مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یوم نتوی سما کا تعلق تتلقاہم الملائقہ سے ہے یا لا یعظم الفاضل اکبر سے ہے یوم نتوی سما ان کو کب خبرات ہمگین نہیں کرے گی جس روز ہم آسمان کو لپیٹیں گے وہ گھبرائیں گے نہیں تتلقاہم الملائقہ جس روز ہم آسمان کو لپیٹیں گے اس روز فرشتے ان کو لینے آئیں گے یہ حضرت نے فرما اس کا تعلق ان دونوں سے ہے یوم نتوی سما جس روز لپیٹ دیں گے ہم آسمان کو کتئی سجل للکتو مثل لپیٹ نے سجل فرشتے کے للکتو صحیف اعمال کو اب سجل پر لکھیں مولانا فرشتہ یہ فرشتے کا نام ہے سجل للکتو پر لکھیں صحیف اعمال صحیف اعمال دو معنی کروں گا اس آیت کے یوم نتوی سما کا نئی سجل للکتو اس روز لپیٹے گی ہم آسمان کو مثل لپیٹ نے سجل فرشتے کے صحیف اعمال کو جیسے صحیف اعمال کو سجل فرشتہ لپیٹ دیتا ہے ہم آسمان ایسے لپیٹ دیں گے دوسرا معنی سنیں اب سجل کا اور معنی لکھیں جی اگر اوپر وہ لکھا ہے تو نیچے یہ لکھیں یا نیچے یہ دو لکھے دیں تو اوپر دو اور لکھیں سجل کا معنی لکھیں دستہ دستہ للکتب کتب کا معنی لکھیں کاغذ اب دو معنی کر رہا ہوں یوم نتوی سما اس روز لپیٹ دیں گے ہم آسمان کو قطعیس سجل للکتب مثل لپیٹ نے دستوں کے واستے کاغذ کے جیسے کاغذ کے دستے کو لپیٹ آ جاتا ہے ہم آسمان کو ایسے لپیٹ دیں گے دولوں معنی حل ہو گئے مرنہ جیسے کاغذ کا دستہ گول ہم کرتے ہیں لپیٹتے ہیں ربر چڑھا دیتے ہیں ایسے ہم آسمان کو لپیٹیں گے بعد ایک اور جملہ بھی لکھنے سامنے یہ کنایا ہے نظام کے درم برم ہونے سے یہ کنایا ہے نظام کے درم برم ہونے سے یعنی سارا نظام درم برم ہو جائے گا کما بدانا اول خلق نویدو جیسا کہ پہل پیدا کیا تھا ہم نے پہلی بار نویدو ہم لوٹائیں گے اس کو اول خلق کے نیچے لگ لکھیں آسانی سے جلدی کریں آسانی سے کما بدانا اول خلق جیسا کہ ہم نے پیدا کیا تھا پہلی بار آسانی سے شروع کیا تھا ہم نے پہلی پیدائش کو آسانی سے ہم نے شروع کیا تھا پہلی بار آسانی کے ساتھ پیدا کیا تھا جیسا کہ شروع کیا تھا ہم نے پہلی بار آسانی کے ساتھ پیدا کرنے کو نوی تو ہم لٹائیں گے اس کو پہلی تفعہ جیسے پیدا کیا تھا دوبارہ بھی ہم لٹائیں گے وعدن لینا ادنا کرنا فائلین مولانا ناویو کلم ہاتھ میں رکھو وعدن مفعول مطلق ہے فیلمکتر کا نظر لکھو وعدنا وعدن عبارت کیا تھی وعدنا وعدن وعدنا وعدن وعدہ کیا ہم نے وعدہ کرنا وعدہ کیا ہم نے وعدہ کرنا اور یہ جو علینا ہے نا علینا اس کا مبتدہ محضوف ہے علینا کا مبتدہ محضوف ہے عبارتی علینا انجازہو لکھے علینا انجازہو مبتدہ محضوف ہے علینا اس کی خبر ہے علینا انجازہو ہمارے ذمہ ہے اس وعدے کو پورا کرنا کیا معنی ہے ہمارے ذمہ ہے اس وعدے کو پورا کرنا وعدنا وعدن وعدنا وعدن علینا انجازہو مبتدہ محضوف ہے انہا کنہ فائلین شکینا ہم ضرور کرنے والے ہیں فائلین کے نیچے ضرور والا قد قطبنا فی الزبور دین مانے کروں گا میں اس آیت کے والا قد قطبنا فی الزبور سبحان اللہ بشارت اخروی البتہ لکھ دیا ہم نے زبور میں پہلے میں سادہ مانا کرتا ہوں لکھنا کچھ نہیں والا قد قطبنا فی الزبور البتہ تاقیق لکھ دیا ہم نے زبور میں ممبا دل ذکر نصیحت لکھنے کے بعد نصیحت لکھنے کے بعد زبور میں لکھ دیا انن الاردہ یارسوا عبادی السالحون یقینا جنت والی زمین کے وارث میرے مباہد بندے ہوں گے مانا اب تین مانے لکھو جی بلکت قطبنا فی الزبور کے تین کولا کو لکھواتا ہوں نمبر ایک زبور سے مراد قطب سماویہ جلدی کریں زبور سے مراد قطب سماویہ نمبر دو الزکر لوہ محفوظ الارز سرزمین جنت السالحون الموہدون دوسرا قول لکھیں جی مانا بعد میں کریں گے دوسرا قول لکھیں بشارت دنیا بھی زبور دعود علیہ السلام والی الزکر نصیحت الارز ملک شام یا بیت المقدس السالحون امت محمدیہ تیسرا قول لکھیں سعید ابن جبیر رحمہ اللہ بہت بڑے عظیم تابع ہیں ان کا ایک قول ہے نمبر تین زبور سے مراد قرآن زکر سے مراد دورات و انجیل نوٹ آگے ماں قبل والے قول ہوں گے اب آپ حاشیہ کو دیکھیں میں عید کو فڈ کرتا ہوں مہربانی کریں نظر نیچے لگائیں اور کام میرے طرف لگائیں میں پہلا پہلا قول عرض کرنے لگا ہوں بشارت اخروی والا قد قطبنا فی الزبور البتہ تاگیگ لکھ دیا ہم نے کتب سماویہ میں آپ دیکھ رہے ہیں پہلا قول حاشیہ کو دیکھ رہے ہیں حاشیہ پر تو انگلی رکھیں جو حاشیہ آپ نے لکھا ہے زبور سے مراد کیا ہے کتب سماویہ ہر لکھی ہوئی کتاب کو زبور کہتے ہیں مولانا ہر لکھی ہوئی کتاب کو یہ اسم جنس ہے ہر آسمانی کتاب کو زبور کہتے ہیں البتہ تاگیگ لکھ دیا ہم نے کتب سماویہ میں یہ زبور کی جمعہ ہے لکھ دیا ہم نے ہر کتب سماویہ میں ممبادی ذکر لوہ محفوظ میں لکھنے کے بعد لوہ محفوظ میں لکھنے کے بعد ہم نے ہر آسمانی کتاب میں لکھ دیا یقینا جنت والی زمین کے وارث عبادیت صالحون موحد میرے بندے ہوں گے لوہِ محفوظ میں لکھنے کے بعد ہر آسمانی کتاب میں میلہ نے لکھا تھا جنت موحدین کو ملے گی پہلا کول حل ہو گیا آپ پڑھیں تو مجھے خوشی ہو لوہِ محفوظ میں لکھنے کے بعد ہر کوتبِ سماویہ میں میں نے لکھ دیا تھا کہ جنت کی زمین کے وارث موحد بنے گی اب دوسرا کول بشارتِ دنیاوی زبور سے مراد دعود علیہ السلام والی زبور اور ذکر سے مراد نصیحت اب مرانہ مانا کرتا ہوں دوسرے کول کے متابع بالا قد قدبنا فی الزبور ہم نے دعود علیہ السلام والی زبور میں لکھ دیا تھا ہم نے دعود علیہ السلام والی زبور میں لکھ دیا تھا من باندی ذکر نصیحت لکھنے کے بعد نصیحت لکھنے کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کیا لکھ دیا تھا اننال اردہ ملک شام کیا بیت المقدس کے وارث بنیں گے عبادیت صالحون امت محمدیہ کے نیک میرے بندے صحابہ اس کے وارث بنیں گے یہ اشارہ ہے خلافتِ راشدہ کا اشارہ ہے زبور میں یہ بات لکھی ہوئی تھی پھر ما نہ کرتا ہوں ہم نے لکھ دیا دعود علیہ السلام کی زبور میں نصیحت لکھنے کے بعد یہ نصیحت لکھی اور یہ بات بھی لکھی تھی یقیناً ان کے شام کی زمین کے وارث بیت المقدس کے وارث بنیں گے عبادیت صالحون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نیک لوگ میرے بندے نیک امت محمدیہ کے صحابہ اس کے وارث بنیں گے سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ کا جو کول ہے نا پہلے دو کول اسی پر فٹ ہوتے ہیں حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں زبور سے مراد قرآن ہے اور ذکر سے مراد طورہ تو انجیل ہے آپ تیسرے کول پر نظر رکھیں کان میری طرف لگائیں وَالَقَدْ قَتَبْنَا فِي الزَّبُور یقیناً ہم وَالَقَدْ قَتَبْنَا فِي الزَّبُور صحیفوں کو کہتے ہیں صورتوں کو بھی زبر کہتے ہیں صورتیں وَالَقَدْ قَتَبْنَا فِي الزَّبُور عَلْبَتَا تَعْقِيق لکھ دی ہم نے قرآن کی صورتوں میں مِمْبَاتِ ذِكْر تو رات و انجیل میں لکھنے کے بعد تو رات و انجیل میں لکھنے کے بعد قرآن کی صورتوں میں بھی ہم نے یہ بات لکھ دی ہے اَنَّ الْأَرْدَ يَرِسُوا عِبَادِيَا صَالِحُون کہ جنت بھی زمین کے وارث موحد میرے بندے بنیں گے اور دوسرا قول بھی اسی پر فٹ ہو سکتا ہے سعید ابن جبہ رحمہ اللہ کا ہم نے قرآن کی صورتوں میں لکھ دیا تو رات و انجیل میں لکھنے کے بعد ملک شام ملک بیت المقدس اس کو فتح کریں گے وارث بنیں گے امتِ محمد دیا کہ میرے نیک بندے صحابہ اکرام بنیں گے واقعی صحابہ کے ہاتھوں فتح ہوئے انشاءاللہ صورت فتح میں بات آئے گی اِنَّ فِيزَا لِقَرَبَلْ میں نے کتنے معنی آپ کو کرا دیا عید کے تین اِنَّ فِيزَا اِنَّ فِي عَلَىٰ تَغْلْ تَرْحِيبِ الْقُرَانِ یقیناً اس بات میں اِنَّ فِيزَا اِنَّ فِي عَلَىٰ یقیناً اس میں حازہ سے کیا مراد ہے اُنہ حازہ کے اوپر نیچے چھوٹا سا دو لغ لکھیں مذکورہ فِي حَدِهِ السُّورَة مذکورہ ذکر کیا ہوا فِي حَدِهِ السُّورَة اس صورت میں جو کچھ ذکر کیا گیا اِنَّ فِي عَلَىٰ یقیناً اس میں جو کچھ بھی صورت میں ذکر کیا گیا ہے لَا بَلَاغَن البتہ مطلب کو پہنچنا ہے لِقَوْمِن عَابِدِين نیچے لِقِ مُسْتَفِدِين مطلب تک کوئی پہنچنا چاہے ہم نے سب کوئی صورت میں بیان کر دیا لیکن فیدہ کس کو ہوگا لِقَوْمِن عَابِدِين اس قوم کو فیدہ ہوگا جو عبادت کرنے والی ہوں صرف موحیدین صورت میں تو ہم نے سب کچھ بیان کر دیا جو کچھ بیان ہوا لیکن فوضم فیدہ موحیدین کو ہوگا وَمَا عَرْسَلْنَا قَئِ اللَّا رَحْمَةً لِلْعَانَمِين سبحان اللہ نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن دے کر نیچے لکھے عَرْسَلْنَا کا یہ قرآن دے کر اللہ رحمتاً لِلْعَانَمِين رحمتاً پر لکھے مفہول لہو مگر واسطے رحمت کرنے ہمارے جہان والوں کے لئے ہم جہان والوں پر رحمت کرنا چاہتے ہیں اس لئے ہم نے آپ کو قرآن دے کر بھیجا اب کیا کریں مولانا کیا کریں کیا کریں ہمارے وائزین جھوم جھوم کر آئے سناتے ہیں آیت کا پتے نہیں یہ حقیقت کا مجھے بڑی ہنسی آتی ہے میرے طرف دیکھیں تو میں آپ کو ناہمیر یاد کراؤں آپ کو ہدیت ناہویات کراؤں کافیہ یاد کراؤں جامعیات کراؤں ضربتہو تعدیباً میں نے اس کو مارا عدب سکھانے کے لئے مارا بھی میں نے اور عدب بھی میں سکھانا چاہتا تھا غور تو کریں اچھا مجھے بڑی ہنسی آتی ہے وہ ہمارے یہ سکولو کال جو مالی دیں نا معدبانہ التماس ہے مولانا یہ لفظ غلط ہے معدبانہ معنی عدب سکھانے ہوں میں عدب سکھا رہا ہوں تمہیں ہونا چاہیے موتا عدبانہ التماس ہے کیا لفظ ہونا چاہیے موتا عدبانہ خیر سبق پر آؤ ضرب تو ہو تعدیباً میں نے اس کو مارا عدب سکھانے کے لئے مارا بھی میں نے ہے عدب بھی میں سکھانا چاہتا ہوں جو مفہول لہو ہے نا تعدیباً مفہول لہو اور فعل اس کا فائل ایک ہوتا ہے ضرب کا اور تعدیب کا فائل ایک ہے مارا بھی میں نے عدب بھی میں نے سکھانا ہے مولانا رحمتاً مفہول لہو ہے اب رحمتاً اور ارسلنا اس کا فائل ایک ہے ہم نے آپ کو بھیجا ہم رحمت کرنا چاہتے ہیں کون فرما رہا ہے اللہ بھیجا بھی ہم نے ہے اور رحمت بھی ہم کرنا چاہتے ہیں لکھو جی رحمتاً مفول لہو جلدی کریں جلدی رحمتاً مفول لہو اور قانون یہ ہے کہ مفول لہو اور اس کے مطالق فعل کا فائل ایک ہوتا ہے ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا کہ ہم عالمین پر رحمت کریں کیا معنی ہے آیت کا ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا کہ ہم رحمت کریں عالمین پر اب ایک اور چملہ اسی رحمتاً للعالمین والی آیت کا بقول ابن عباس رفی اللہ تعالیٰ نو آنکھ مومن و کافر دونوں کے لیے بائے سے رحمت ہیں نمبر ایک مومن آپ پر ایمان اللہ نے سے خوش نصیب ہو گیا اور کافر عذابِ استیصال سے بچ گئے استیصال جڑ سے اکھیڑ دینا ایک اور نوٹ لکھے جیسی آیت کا نوٹ پہلے عام عذاب آتا تھا وہ بند ہو گیا پہلے عام عذاب آتا تھا وہ بند ہو گیا نمبر دو کافر بھی مسئلہ مان لے تو عذابِ جہنم سے بچ جائے گا مقام حل ہو گیا مولانا کے نہیں ہوا خیال کرنا اب ایک اور چھوٹی سی بات ارس کرتا ہوں آیت کو دیکھیں کان میری طرف لگائیں وَمَا عَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتًا لِلْآَالَمِينَ نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر باستہ رحمت کرنے ہمارے جہان والوں کے لئے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دری جہان والوں پر رحمت کرنا چاہتے ہیں مولانا اس میں اشارہ ہے ختم نبوت کا اشارہ ہے ختم نبوت کا اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین قرآن ذکر للعالمین قرآن ذکر للعالمین قابہ مدل للعالمین ورعام کی نبوت رحمت للعالمین سبحان اللہ ایک اور جملہ لکھے مولانا کیا کریں آپ آلمین کے لئے رحمت ہونے میں آلمین کے لئے رحمت ہونے میں اشارہ ہے اشارہ ہے ختم نبوت کا اللہ رب العالمین قرآن بیل تو بند کریں بھائی دوسری بات بڑی عجیب لکھواتا ہوں آپ کو لوگ کہتے ہیں حضور رحمت للعالمین ساری امت کو جنت میں لے کر جائیں گے جو مرضی یہ کرتے رہو واہ بھائی واہ لکھیں جی آپ کے آنے سے پہلے لوگ گمراہ اور جہنم کے کنارے پر تھے ان کانوں من قبل رفی زلال مبین والی عید یاد کریں کنتم علا شفا حفرت من النار وہ عید یاد کریں آپ آئے تو لوگ رضی اللہ انہم بن گئے جو مان تھا گیا صحابہ اکرام رضی اللہ ایک ایک لفظ نہیں لکھوا سکتا پھر قرآن میں ان قضا کم من اللہ نے جہنم سے تمہیں بچا لیا جو آپ کی تباہ کرے گا بس یہ جملہ ہے قابل حور جو آپ کی تباہ کرے گا وہ رحمت کے نیچے آتا جائے گا اللہ نے آپ کے ذریعے رحمت کی جہنم 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 میں جانے جہنم 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 جنم جو مبین تھے آپ پیسے چلے تو رضی اللہ انہم بن گئے یہ کی جہنم میری طرف نیچے لکھے تمام انبیاء کی طرح جلدی جلدی تمام انبیاء کی طرح میری طرف وہ ہی کی جا رہی ہے پکی بات ہے الہ تمہارا الہ ہے ایک اس پر لفظ لکھنے بڑے قیمتی باعث رحمت مسئلہ اللہ نے رحمت تو کی ہے لیکن کس مسئلے الہ ہکم ملا ہم وائد فحال انتم مسلمون استفعہ میں طلبی طلب کرنے کے سوال انداز کیا ہو تم ماننے والے یا نہیں مان جاؤ فانت تولو فسکر وہ پھرے رہے فکل آزن تو کم پس فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آزن تو کم میں اطلاع دے چکا ہوں تم کو اللہ سوائن اوپر برابری کے اس کا کیا مطلب ہے اوپر برابری کے منحش یا لکھیں کیا کریں اب اللہ سوائن کا مفعول ثانی محضوف ہے مفعول ثانی محضوف ہے ماء اوہی الہ لکھیں ماء اوہی الہ آسان لفظ ہیں مفعول ثانی محضوف ہے ماء اوہی الہ اب عبارت کیا بنے گی فَكُلْ آزَن تُكُم ماء اوہی الہ الہ سوائن آپ ایک بار پڑھے تو میں آگے حش لکھ ہوں گا عبارت کیا بنے گی نہیں سارے نہیں پڑھ رہے بس میں بیان کر دیتا ہوں فَكُلْ فَكُلْ آزَنْتُكُمْ ماء اوہی الی الہ سوائن کیوں عبارت بن گئی اب لکھیں جی الہ سوائن فائل مفعول دونوں سے حال ہے درہاں حال یہ کہ برابر ہم دونوں آگہ ہونے میں پہلے صرف مجھے علم تھا میں نے بطور اتمام حجت تمہیں بتا دیا اب میں اور تم جاننے میں بنا برو گئے دوسرا کو لکھیں جی الہ سوائن مفعول اول سے حال ہے جن امور کی بسریہ واہی مجھے انتلاع دی گئی میں نے تم سب کو انتلاع دے دی ہے ایسا نہیں کہ کچھ کو بتایا ہو اور کچھ سے چھپایا ہو کیوں کیوں فرقان صاحب قرآن اوکھا اے کے نہیں تقریہ سوکھی ان کو ہم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے ہے خون دل سرب کیا ہے تو بہار آئی ہے اب میں منع کرتا ہوں عبارت کیا اب ایک قول یہ ہے کہ فائل مفعول دونوں سے حال ہے فائل مفعول دونوں سے حال ہے کم مفعول اول اور ماء اوہ مفعول ثانی لالا رکھو آخر تھی بہے آپ نہیں پڑھنے میربانی کرو تو سنی پڑھنے تل رکھو چاہ میربانی کرو اب ہشی کو دیکھنا میں حل کرتا ہشی کو فٹ کرتا ہوں فکل آزن تو ماء اوہی اللی اللہ سوائن فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آزن تو کم میں تم کو آگاہ کر چکا ہوں درہ حالے کے برابر ہے ہم دونوں آگاہ ہونے میں یوں نہیں ہے کہ پہلے صرف مجھے علم تھا میں نے بطور اطمام اجت تمہیں بتا دیا اب برابر ہیں تم اور میں جان میں میں نے تمہیں بتا دیا تمہیں بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے یوں نہیں ہے کہ میں نے کسی کو بتا یا ہو کسی کو نہ بتا ہو فَقُلْ آزَنتُ مَلَا سَوَا ہم آسان آسان بات کروں اور کریں فَقُلْ اگر وہ پھیرے رہے فَقُلْ آزَنتُ مَلَا سَوَا بس اطلاع دے چکا ہوں میں تم کو اوپر برابری کہ میں نے سب کو اطلاع کر دی مجھے جو پتا تھا میں نے بتا دیا تمہیں بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے تم مانو یا نہ مانو تمہاری اپنی قسمت دوسرا قول فَقُلْ آزَنتُ كُمْ الْا سَوَا مفہول اول سے حال مفہول اول تھا كُمْ فَقُلْ آزَنتُ كُمْ الْا سَوَائِن فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ جن امور کی مجھے بدریا وہی اطلاع دی گئی ہے مجھے تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا ہے مثلا مسئلہ تحید ہے منکرین کے لئے عذاب شدید ہے اسی طرح حلبہ اسلام وغیرہ یہ جتنی باتیں تھیں بلا تخصیص میں نے تم کو آگاہ کر دیا ہے کچھ کو بتایا ہو کچھ کو نہ بتایا ہو تمام کے تمام کو بتا دیا آیا قریب نہیں جانتا میں آیا قریب ہے یا دور ہے ما تو ودون قیامت کا دن جس کا تم فعدہ دی جا رہے ہو ماں کے نیچے لکھے یوم قیامت میں نہیں جانتا آیا قریب ہے یا دور ہے ما تو ودون قیامت کا دن قریب ادری کے اوپر لغ دکھنا ہے معین طور پر معین طور پر میں نہیں جانتا ایسے نشانیت تو بتا دی گئی تھی اس لیے میں نہیں جانتا اس لیے کو دوبارہ تو رہا جو پہلے پہلے ابتدام دا قال آرب یا نم قول یا نم جا رہ من القول شقینا وہ اللہ کریم جانتا ہے اونچی آواز کرنے کو بات میں سے یعنی اونچی آواز سے بات کرو اللہ جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے ماں تک تم جو چھپاتے ہو شاید وہ تاخیر عذاب اوپر لکھے تاخیر عذاب فتنة رحمت تمہارے لئے فتنہ کا کیا مانع رحمت کیا مانع کیا عجیب بات لکھے 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 اتنے کا مانع رحمت کیا مجھے کیا پتا یہ تاخیر عذاب رحمت تمہارے لئے یا عذاب مطا نقمت الہین ایک وقت تاک اس کا کیا مطلب ہے اب جب تک آپ لکھیں گے نہیں تو کیسے سمجھ جائے گی بولنا لکھیں لاللہ فتنہ فتنہ لکھا لاللہ زمیر سے مراد تاخیر عذاب لاللہ فتنہ بمان رحمت میں مبتلا ہے ابھی عذاب آ گیا تو شرق پر موتائی اور اگر دس دن بعد عذاب آیا ہو سکتے دس دنوں میں موہد بن جائے تو بعض اوقات تاخیر عذاب رحمت ہوتی ہے آگے لکھے نمبر دو مطاعن نفع دینا ہے ایک وقت تک مثلا جس کے حق میں ایمان لکھا ہوا نہیں ہے آج اس کے دس گناہ ہیں تاخیر عذاب اس کے لیے نقمت ہے نقمت بریکر میں لکھ لیں عذاب زحمت جو بھی لکھیں نقمت کہ سو گناہ اور کرے گا تو تاخیر عذاب اس کے حق میں نقمت بن گئی زحمت بن گئی پھر منا کرتا ہوں وَإِنَّ دْرِلَىٰ لَهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ مِنَنَهِ جَانْتَا شَيْدُو تَخِیرِ عَذَامِ فِتْنَةٌ لَكُمْ رحمت و تمہارے لیے ممکن ہے ممکن ہے تاخیرِ عذاب رحمت و شاید تسلیم کر لیں اور موحد بن جائیں وَمَتَعُونِ الْاِنَوْا نَفَعُ اُٹھانا ایک وقت تاک ایک بندے کیا دس گناہ ہیں تاخیرِ عذاب اس کے لئے نقمت ہے سو گناہ اور کرے گا تو یہ تاخیرِ عذاب اس کے لئے نقمت بن گئی قَالَ رَبِّهْكُمْ بِالْحَقْ وَرَبْهُنَ الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ وَلَا مَا تَعْصِفُونَ تخویفِ دُنیاوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی اے میرے پروردگار عملی فیصلہ کر احکم کے نیچے لکھیں احکم کے نیچے لکھیں عملی فیصلہ رَبِّهْكُمْ اے میرے پروردگار عملی فیصلہ کر بِالْحَقْ حَقْ کے ساتھ یہ قیدِ واقعی اللہ گار فیصلہ حق والا ہوتا ہے اب ایک اور جملہ بھی لکھنا ہے ربِ حکم پر جب ان مزامین سے ہدایت نہ ہوئی جب ان مزامین سے ہدایت نہ ہوئی تو عام نے عرض کیے میرے پروردگار عملی فیصلہ کر حق کے ساتھ وَرَبْهُمْ ہمارا پروردگار رحمان ہے المستعان امداد مانگا ہوا ہے الْعَمَا تَعْصِفُونَ ان باتوں پر جو تم بیان کر رہے ہو وَرَتَعْصِفُونَ کے نیچے کہ مسلمان نیستو نبودوں گے تم تو کہہ رہے ہو مسلمان نیستو نبودوں گے ہم رحمان سے مدد مانگ رہے ہیں وہ ہماری امداد کرے گا سامنے جملہ لکھیں اللہ نے یومِ بدر میں مدد کی اور کفار کو زلیل کر دیا اور کفار کو زلیل کر دیا بس آخری جملہ ہے ساری صورت کا خلاصہ لکھ لیں خلاصہِ صورت تمام انبیاء نے یہی بیان کیا کہ حاجت روا صرف اللہ ہے حساب کا دن قریب آ رہا ہے لیکن اس کے باوجود یہ اعراس کر رہے ہیں اور مسئلہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے صورت کا خلاصہ کیا ہے جی تمام انبیاء علیہ السلام نے یہی بیان کیا کہ حاجت روا صرف اللہ ہے حساب کا دن قریب آ رہا ہے لیکن یہ اس کے باوجود اعراس کر رہے ہیں اور یہ مسئلہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے میرے طرف دیکھیں سارے ساتھی سار اٹھائیں کوئی آپ سے پوچھے کہ قرآن مجید کے مقصودی مسئلہ کتنے ہیں تو جواب ہونا چاہیے چار جلدی دوھرائیں قرآن مجید کے مقصودی مسئلہ کتنے ہیں چار میاں صاحب میں سن ساں نمبر ایک توحید نمبر دو صداقت قرآن نمبر تین صداقت رسول نمبر چار آخرت قرآن کے مقصودی مسئلہ چار ہیں توحید صداقت قرآن صداقت رسول آخرت کوئی آپ سے پوچھے قرآن کی وہ کونسی صورت ہے جس میں صرف مسئلہ تحید ہے تو جواب ہونا چاہیے صورت الاخلاص اس میں صرف مسئلہ تحید ہے اور کوئی مسئلہ نہیں کوئی آپ سے پوچھے قرآن کی وہ کونسی صورت ہے جس میں صرف صداقت قرآن ہے جواب ہونا چاہیے صورت القدر کوئی آپ سے پوچھے قرآن کی وہ کون سی صورت ہے جس میں صرف صداقت رسول ہے جواب ہونا چاہیے صورت الزہا اور صورت الانشراح صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ذکر ہے کوئی پوچھے قرآن کی وہ کون سی صورت ہے جس میں صرف آخرت کا بیان ہے جواب صورت القاریہ صورت الزلزار اب میں ایک جملے میں دورا رہا ہوں بہت قرآن کے مقصودی مسئلہ چار ہے توحید صداقت رسول صداقت قرآن آخرت قرآن کی وہ کون سی صورت ہے جس میں صرف توحید ہے صورت الاخلاح وہ کون سی صورت ہے جس میں صداقت قرآن ہے صورت القدر کون سی صورت ہے جس میں صرف صداقت رسول ہے صورت الزہا صورت الانشراح کون سی صورت ہے جس میں صرف آخرت کا ذکر ہے سورة القاریہ اور سورة الزلزال ان چار مسائل کے معامن مسئلہ بھی قرآن میں چار ہیں ان معامن ان مقصودی مسائل کے معامن مسئلہ بھی قرآن میں کتنے ہیں چار نمبر ایک جہاد کھولے مولانا دوسرا پارا صفحہ سیتیس صفحہ سیتیس آیت کا نمبر ہے دو سو چوالیس وَقَاتِ رُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَمُواً مَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اُو لڑائی کرو اللہ کے راستے میں اور تمہیں پتہ ہونا چاہئے یقیناً اللہ کریم سننے والا ہے تمام کی بکاروں کو جاننے والا ہے تمام کی حالات ان مقصودی مسائل کے معامل مسئلے بھی چار ہے نمبر ایک جہاد نمبر ایک جہاد نام ہے جان قربان کرنے کا بندہ جان قربان نہیں کر سکتا جب تک مال قربان کرنے کی عادت نہ ہو تو دوسرا مسئلہ ہے انفاق اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جہاد اور انفاق نہیں ہو سکتا جب تک تنظیم نہ ہو تیسرا مسئلہ کیا ہے تنظیم جہاد اور انفاق نہیں ہو سکتا جب تک تنظیم نہ ہو تنظیم کی قرآن میں تین شرطیں ہیں تنظیم کی قرآن میں تین شرطیں ہیں بندہ خود ٹھیک ہو جو خود ٹھیک نہیں ہے جماعت کیسے چلائے گا نمبر دو گھر کا محول ٹھیک ہو نمبر تین گھر کے باہر کا محول ٹھیک ہو اب کھولیے یہی دوسرا پارہ پیچھے آ جائیے صفحہ پچیس نہیں نیکی کہ پھیرو تم اپنے چیروں کو مشرق اور مغرب کی طرف ساری نیکی اس میں بند نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف چیروں کو پھیرو یہاں بات کریں گے لیکن نیکی اس بندے کی ہے جو ایمان ہے اللہ کے ساتھ ایک آخرت کے دن کے ساتھ دو ملیکہ فرشتوں کے ساتھ تین کتابوں کے ساتھ چار نبیوں کے ساتھ پانچ یہ اقائد کب یان ہو گیا اب عمال اور دیتا ہے مال اللہ کی محبت کی وجن سے سبھل قربہ قریبیوں کو یتیموں کو مسکینوں کو ابن سبیل مسافروں کو و سائلین سوال کرنے والوں کو و فر رقا فی فقا کے رقا کردنے چھوڑانے میں دیتا ہے خلام ازاد کرنے کے لئے دیتا ہے و عقام السلہ نمبر دو نماز قائم کرتا ہے و عقام زکاة دیتا ہے تین و الموفون بیادیم پورا کرنے والے اپنے وعدوں کو ازہا حدود جب وعدہ کریں و سابرین فی البعصہ اور سبر کرنے والے گھر کا محور ٹھیک کرنے کے لئے اللہ نے طلاق کے مسائل عدد کے مسائل دودھ پلانے کے مسائل بیان کیے دوسرے پارے میں 29 28 پارے میں سورة طلاق ہے اور دوسرے پارے میں طلاق کے مسائل ہیں سورة النساء کے اندر گھر کے مسائل ہیں یتیموں کا مال یوں کرو یوں نہ کرو فلاں کرو شادی کا مسئلہ یہ ہے یہ اللہ نے مسائل کیوں بیان کیا تاکہ گھر کا ماحول ٹھیک ہو اور گھر کے باہر کا ماحول ٹھیک ہو چوری کا مسئلہ بیان کیا ڈاکے کا مسئلہ بیان کیا قتل کا مسئلہ بیان کیا اگر کوئی آپ سے سوال کرے آپ نے جواب دینا ہے جا کر سنے میرا سوال اللہ نے طلاق کے مسئلے عدد کے مسئلے دودھ پلانے کے مسئلے یہ شادی یتیموں کا مال بہرہ یہ مسئلے کیوں بیان کے تاکہ گھر کا ماحول ٹھیک ہو چوری کی سزا ڈاکے کی سزا قتل کی سزا یہ کیوں بیان کیے تنظیم بن گئی ہے بندہ خودٹی کو گھر کا ماحول ٹھیک ہو گھر سے باہر کا ماحول ٹھیک ہو تنظیم بن گئی اب جہاد و ننفاق ہو سکے گا لیکن تنظیم تب قائم رہ سکتی ہے آداب ہوں تب قائم رہ سکتی ہے چھبیسوں پارہ کھولیں سورت الحجرات سورت الحجرات صفحے چار سو پینسٹ میں بس نمونہ آپ کو سنا دیتا ہوں آیت نمبر نو وَإِنْ تَعِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِي نَغْتَانْ تَلُوْ اگر مومنوں کی دو جماعتیں اپس میں لڑ پڑے فَاصْلِهُ بَنَهُمَا تم لڑائی زیادہ بھڑکایا کرو ان کے درمیان میں بدوق دیتا ہوں فیر مار یہ مانایا سلیم کا تم سلح کرایا کرو ان کے درمیان اگلا صفحہ فرمایا یا ایواللہ زینا ملائز کر قوم من قوم ایمان والو نہ کوئی مزاق کرے ایسا مزاق جس سے دوسرے کی دل شکلی ہو ایک کون دوسری کون کے ساتھ نیچے آجاؤ وَلَا تَلْمِزُوْا نَفُوْسَكُمْ نَعَبْ لَگَوْا اپنے دینی بھائیوں کو وَلَا تَنَعْبَزُوْا بِاللْقَاب بُرے لقبوں کے ساتھ بھی نہ بھلایا کرو نیچے اجتنبو کثیرم من الزن بدگمانی سے بچو لا تجسس ہو جاسوسیاں نہ کرو لا يختبادو کنبالا ایک گزرے کی حیبت بھی نہ کرو یہ آداب ہیں تفصیل تو سبق میں آئے گی اب مولانا میں پھر باتیں اعز کرتا ہوں ایک جملے میں قرآن کے مقصودی مسئلے کوئی پوچھے تو جواب چاہے توحید صداقت قرآن صداقت رسول آخرت ان کے معامن مسئلے بھی قرآن میں چاہے جہاد انفاق تنظیم تنظیم کے کتنی شرطیں ہیں تین آدمی خدشی کو دھر کا محول دھی کو دھر سے باہر کا محول دھی ہو تنظیم بن گئی لیکن تب قائم رہ سکے گی آداب ہو اگلی بات قرآن میں جماعتیں بھی چار ہیں قرآن میں کتنی جماعتیں ہیں چار مومنین مشرقین منافقین اہل کتاب قرآن میں جماعتیں کتنی ہیں چار مومنین مشرقین منافقین ارجت عام قرآن کی کوئی آیت کھولے ان چار جماعتوں میں سے ایک نیک جماعت کا ذکر ہوگا مومنین مشرقین منافقین آل کتاب مشرقین جو شرک کرتے تھے نا وہ دو قسم تھا اعتقادی بھی عملی بھی اعتقادی کی قسمیں بھی چار عملی کی قسمیں بھی چار یہ کل انشاءاللہ ارض کروں گا کیونکہ کل ہماری صورت کا تعلق اسی سے ہے اس لئے میں نے یہ باتیں دہرا دی ہیں موسیقی موسیقی